لانے چاہا تو ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی بھی توقع کی جا رہی ہے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں میرے پروگرام میں ڈاکٹر موید یوسف بھی تھے اور ان کا کیا کہنا تھا کہ بھارت کے پاکستان میں جو مختلف دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اس میں ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں اور متعلق ادارے اور دفتر خارجہ اس پر کام بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی بھارت کی دہشتگردوں کو فنڈنگ فرہم کرنے کے حوالے سے ہلو دوستو تو اس ویڈیو میں جو پاکستانی اینکر ہے وہ بات کر رہی ہے انڈیا پہ اور ایف ایٹی ایپ میں جو پاکستان گریلیسٹ میں اور اس کا جو ریزلٹ آنے والا اس پہ بات کر رہی ہے تو اس میں اس ویڈیو میں جو ہے یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ انڈیا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتا اور یہ سب جو ہمیشہ وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں جب بھی پاکستانی میڈیا پہ دیکھو تو یہ انڈیا کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو آج کا بھی یہی ہے اور جو اس کا ریزلٹ آنے والا ایف ایٹی ایپ میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہے پاکستانی وہ باہر آ جائے گا گریلیسٹ سے تو اس کے بارے میں بات کریں تو آپ یہاں سے یہ ویڈیو کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو رہا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ دکھائیں اپنا ٹھیک ہے تو امریکی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس میں کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور کتنا جلد بھارت کے دہشتگر چہرے کو پہچان کر ایف ایٹی ایف اسے بلاک لسٹ میں شامل کرتا ہے تمام سوالات کا بال پھینکوں گی موزیز مہمانوں کے کوٹ میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں برگیڈے ریٹائیٹ ہاریس نواز صاحب برگیڈ سب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے مہرے معاشیہ ڈاکٹر فاروک سلیم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے یہ ہی جاننا چاہوں گی کہ ایف ایٹی ایف کی جو بریلسٹ ہے سے بہر آنے پر پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر پڑتا آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے لئے بہتری کی جانب راہیں ہم بار ہوں گی آپ پھر صرف ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایمیج ایمپلومنٹ کے طور پر اسے دیکھا جانا چاہیے سے زیادہ بڑھ کے لئے آپ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے آپ فیصلے سے آگے چلی گئی ہیں دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اس وقت ایک ستائیس نقاتی ایکشن پلان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تھمایا گیا تھا کہ آپ نے یہ ستائیس پوائنٹس پورے کرنے ہیں کئی مہینے گذر گئے ہم سننے میں آ رہا تھا کہ چودہ پوائنٹس جو ہیں اس میں سے ان پہ ہم نے عمل درامت کر دیا ہے تیرہ شاید باقی رہ گئے ہیں جو دو دن پہلے سے میں رپورٹ سن رہا ہوں کہ شاید اکیس پوائنٹس کے اوپر ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ عمل درامت کر دیا ہے اور چھے پوائنٹس شاید ابھی واپس رہ گئے ہیں بکیا رہ گئے ہیں دیکھیں تین ایسپیکٹس سے ملکوں کو جانچا جاتا ہے ایک تو قانون سادھی آپ نے قانون سادھی پوری کر لی ہے دوسری سٹیج پہ آتی ہے کیا ادارتی قابلیت انسٹیٹوشنل کپیسٹی جس کو کہتے ہیں کیا آپ کے ملک کے پاس اداروں کے پاس وہ قابلیت ہے کہ جو قانون سادھی آپ کر چکے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اور پیسرا ہے ایسپیکشن ریٹ یعنی کہ اصل میں آن در گراؤنڈ زمینی حقیقت کیا ہے سزا کے حوالے سے تو قانون سادھی تو ہم بہت حرم کر چکے ہیں لیکن جو اگلے دو سٹیپس ہیں ان میں ابھی سوالی نشان پاکی ہیں جو سزا ہے وہ پاکستان کا بہت لو ہے فینینشل کرائمز کے اندر ہمارا ریٹ جو ہے وہ پانچ شے پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا میں آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہہ دیا کہ متوقع ہے کہ ہم گریلیس سے چلے جائیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم گریلیس سے اس سال نکل پائیں گے ہم نہیں نکل پائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا یہ یہ کہتا ہے بقاعدہ کہ ہم نہیں نکل پائیں گے دیکھئے بہت حد تک تو یہ نمبر کا سوال ہوتا ہے لانس ٹائم اگر پچاس سے پجتر تک کے درمیان کسی ملک کے نمبر آتے ہوں تو وہ گریلیس میں ہی رہتا ہے اگر پچاس سے نیچے چلے جائیں تو پھر بلیک لس میں ڈال دیا جاتا ہے لانس ٹائم جب ہماری رینکنگ سامنے آئی تھی تو ہم بال بال بچے تھے بلیک لس سے اس کے بعد ہم نے بہت ساری قانون سازی نئی کر دی ہے اور کچھ اداروں میں ہم نے قابلیت بھی پیدا کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سیونٹی فائیو سے اوپر جا سکیں گے تو اس بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم گریلیسٹ میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے جی بگڑ سب آپ نے ڈاک ساب کا پوائنٹ بھی سنا ان کو امید یہی ہے کہ ابھی ہم گریلیسٹ میں ہی رہیں گے اس سال ان کو امید نظر نہیں آتی لیکن بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کرے کہ شاید ہم اس سے نکل آئیں گے اور جو بھارت ہے خاص طرف اس کو موہ توڑ جواب مل جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری سیچویشن کو ڈاکٹر فیدہ مجھے سر میں ڈاکٹر فارق سلیم کے آواز نہیں آئی لیکن بہت آئی کن انڈرسٹینڈ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی بات کا لوگلو با بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے جو ان کا انالیسز ہے دیفینیٹی میرے معاشیات ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں گہری نظر رکھتے ہیں ایک آنمی پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ اس سال ہم گریلے سے باہر آئیں گے جی بلکل آئی اگری ویڈیم اور ایشو پیسیفک گروپ کی جو ریپورٹ ہے دس دن پہلے جو آئی ہوئی ہے سپٹمبر میں آئی تھی اس پر بھی انہوں نے ایسیس کیا ہے کہ پاکستان کا گریلے سے ابھی نکلنا مشکل لگتا ہے بٹ ان انی کے اس اللہ کے شکر ہے کہ پاکستان will not go in black with the way انڈین are trying کیونکہ چائنا، ٹرکی اور ملیشیا تین لوگ ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے سپورٹ پر ہیں تو you remain gray lace you go no black lace لیکن black lace انڈین لگلنے کے لیے you need 12 members approval جو i think it looks difficult انڈیا is doing their best انہوں نے وہاں پر ایک حسرتن کی lobbying form بھی آئیت کی ہوئی ہے امریکن they're busy in their election but still امریکن کو push کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی خدا نہ خاصا پاکستان کو black lace پر ڈالے تاکہ ہمارا سی پیک منصوبہ جو سکچی بینڈ ڈالر کا وہ سائٹ ٹریک ہو جائے بٹ اس کے علاوہ جو ان کی اوبزرویشن ہے کہ آوٹ آف ٹونی سیون پوائنٹ پاکستان نے دو پہ تو بہت عمل کی ہے کچھ آگے چودہ پوائنٹ ہیں جس پہ تقریباً کافی حد تک عمل کی ہے کچھ ابھی رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیس پہ گروپ کی یہ ذرا مشکل لگتا ہے ساتھ جو آپ کے یہاں پر افغانستان میں جو گروپ سے ہیں پاکستان حکانی گروپ ہے اس کے بعد اور یہ افغانستان میں گروپ ہیں کہ شاید وہ ان کی ابھی بھی پاکستان میں انفلنس رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو مرید کے ملشکر تائیبہ گروپ ہے اس کی کہ جو ان کے وہاں پر کیمپس ہیں وہ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں دین بہاولپور کا گروپ جو ہے جیسے محمد عزر مسعود اس کی ایک ایک وہ بھی چل رہا ہے ہمارے سر پر تلوہ لٹگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم چل رہی ہیں لیکن پاکستان کو اس وقت ہم نے امریکن سے بات کیے کہ نہیں کہ ہم نے افغان طالبانس کو اور امریکن گورنٹ ایڈمیسٹریشن کو بٹھایا دعا میں ان کے مذاکرات کروائے پھر ان کا معاہدہ کروائیا اب ہم کتنی افرٹ کر رہے ہیں انٹر افغان ڈائلوگ کے لئے کروا بھی دی ہیں اور ابھی اور حکمت جار بھی آئے ہوئے تھے ابھی ہم سے پھر اکٹر عبداللہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے یہ بھی کافی افرٹ کر رہے ہیں now what are we asking for return you we are in nuclear country ہمیں ابھی اپنے ایک اگزرٹ تو کریں فارن آفیس کو میں نے کبھی نہیں اپنے لوگ فارن آفیس کو سنا کہ اتنے اوفینسیو ہوئے ہیں اور نہ وہ آمام کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے امریکن سے کیا افرٹ کی ہے کشمیر کے بارے میں ان سے کیا بات کی ہے افرٹیو کی بات کی ہے ابھی نیشنسکوڑری ایڈوائزر جو موئی جوسف ہے کرن تھاپا کو انٹروز دیکھتے ہیں انہوں نے بڑی کلیر ایلیگیشن لگایا جسٹی پیر ایلیگیشن انڈیا کے اوپر ایک جو امریکن جریدی نے نکالا کہ جی گلوبل ٹیرزم انڈیا کر رہا ہے وہ کلیر ہے 44 بینکس نے 1.5 بلین ڈالر کی جو ہے وہ منی لونننگ کی ہے اور وہ ظاہر ہے منی لونننگ کہاں جا رہی ہے اگوان تالیبانس کو اس کے بعد دہش محبت کو اس کے بعد جو ان کے اور جو چار کرنے گروپ بنائے ہیں وہاں فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں یہ ساری شیدوں کا اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے انڈیا کو ایفٹی میں لے کے جائیں اس کو بیک فٹ پر ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جو معاشی خرابی ہیں حکومت نے جو پالیسز اختیار کی ہیں اس وقت مہنگائی اگر میں کہہ دوں کہ مسئلہ نمبر ون بنی ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ اگری کریں گے یعنی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مہنگائی لیکن آنے والے وقت میں کیا عوام کو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام چین کا سانس لے گی کیا مہنگائی میں کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں اور ایفٹی ایف اور آئی ایم ایف کا اس میں کیا کردار ہوگا انہوں نے کیا جواب دیا مہنگائی کی اوپر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جتنے بھی سرویز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جو اولین ترجی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مہنگائی کی ہے اور مہنگائی بھی پچھلے تقریبا سال بھر میں دو سال بھر میں تاریخ کی طور پر یعنی کہ ستر سال میں معاشی تاریخ میں ہم نے مہنگائی نہیں دیکھی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑی ہے جیسے اگر ٹماتر کا بتایا جا رہا ہے جو حکومت کے اپنے درائے ہیں عداد و شمار ہیں سال بھر میں کوئی ایک سو سترہ فیصد پڑ گیا دو سال پہلے جو آٹے کی قیمت تھی وہ تقریبا پہتیس چھتی روپے کلو تھی اب ستر پچھتر روپے پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ سمجھئے ستر اسی فیصد انکریز ہو گئی بیزی کی قیمتیں بھی ایسے ہی اوپر چلی گئی ہیں تو مہنگائی بلکل اولین ترجیح حکومت کی بھی ہونی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہیں نہ تو حکومت کی ترجیح ہے نہ آپوزیشن کی ترجیح ہے ہمارے ہاں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر دیا جا رہا ہے شاید میڈیا بھی زیادہ سیاست کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے جو بائیس کروڑ عوام کے پروپلیمز ہیں جس میں مہنگائی نمبر ون ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا سیاست بھی ان کی تبھی چلے گی رہا جب عوام ان کو ووٹ دیں گے منڈیٹ دیں گے عوام ووٹ کب دیں گے جب عوام کو ریلیف دیں گے یعنی عوام اس کو ووٹ دیں گی جو عوام کو ریلیف دے گا اب عوام کو جو مہنگائی دے گا عوام تو پھر اگلے لیکشن اس کو آؤٹ کر دے گی سیاست بھی ریلیٹ کرتی ہے نا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے دیکھئے معیشت کا اور سیاست کا جیسے آپ نے بھی کہا بہت گہرا تعلق ہے اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ جس بھی ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس کی معیشت جو ہے وہ سیٹی پٹری پہ نہیں چلتا ہماری اپوزیشن ہے وہ ہمارے وزیر آدم کو سیلیکٹڈ بار بار کہہ رہی ہے جو وزیر آدم صاحب ہیں وہ اپوزیشن کو گینگ آف ڈیکوائٹس چور اور ڈاکو کہتے ہیں تو دونوں طرف اتنا زیادہ اختلاف ہے اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اتنا عدم سیاسی عدم استحکام ہے کہ کسی کا اوپر معیشت کسی کا بھی معیشت کے اوپر وہ فوکس نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور ڈاکو سب ایسے میں جو فورل انویسٹرز ہیں وہ بھی کبھی انویسمنٹ نہیں کریں گے وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو سٹیبلیٹی جب نظر نہیں آئے گے تو پھر کوئی انویسمنٹ کیسے کرے گا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں صرف انویسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے اور بہت ساری چیتے اور ہمارے ہاں جب تک کہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ دیکھی گا کہ معیشت یہ اپروو نہیں کر پائے ٹھیک ہے جی بگیڑی سب آپ کے طرف آنا چاہوں گی بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے بگیڑی سب اور چند طاقتور ممالک اس وقت بھارت کو خطے میں چائنا کے خلاف ایک طاقتور معیشت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی خواہش ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیا پوری سورتحال میں بگیڑی سب پاکستان کو کھل کر چین اور روس کے گروپ میں شامل ہو جانا چاہیے کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھیں پاکستان کو اپنے نیشنل ٹرس میں ہمیں موف کرنا چاہیے ہمیں and with the changing environments you came changing your aims and objectives and you keep changing your alliances you don't remain permanent you see while remaining engaged with americans and europeans we have to move towards our own region آپ ہمیشہ اپنے نیبر اپڈھوڈ میں سٹرونگ ہوتے ہیں نیبر ان میں we are very lucky to have iran very strong and ہمارے energy sources کو وہ کوپ آپ کر سکتے ہیں چائنا رشیہ are already there جنگی ہمیں بہت سپورٹ بہت ہر نیوکلر پاور اور بیٹوں کی پاور ان کے پاس ہے why don't we look towards this side all the time we look to American جو انہیں کبھی آپ کو ساتھ نہیں دیا and they are always now there to ensure کہ پاکستان کا سی پیک منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے جو انڈیا کو وہ جس طریقے سے وہ سپورٹ کرے ہیں